اور وہ اس وجہ سے کہ ہمارے جو ینگسٹر ہیں یہ اس سے سیکھیں کہ آپ کو دیکھیں اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے اور چھین کے بھی آزماتا ہے وہ جب چھین کے آزماتا ہے اس میں آپ نے کیسے مضبوط رہنا ہے یہ وہ بات تھی دو ہزار میں میری لاسٹ فلم جو تھی وہ یس باس تھی وہ فلاپ ہو گئی اس سے پہلے چار پانچ فلمیں فلاپ تھی اور مجھے کسی نے کاسٹ کرنا نہیں چاہا سب چھوڑ دیا اور یہاں تک یہ باتیں میرے کان میں آگے کہ لاہور میں جیتے بھی ڈیریکٹرز ہیں جو میرے آگے پیچھے گھومتے تھے اب وہ مجھے کہنے لگے کہ بھائی یہ اس کو بولو کہ جعویش شیخو یہ واپس کراچی جائے یہ جملہ ایک ٹاپ سٹار جس نے پاکستان کی ساری فلمیں اس کی جھولی میں تھی اب وہ یہ جملہ سن رہا ہے کہ بھائی اس کو بولو یہ ختم ہو گیا ہے یہ واپس کراچی جائے یہ موقع تھا کہ یا میں نے ٹوٹنا تھا یا بندنا تھا بلکل ٹھیک ہے سر میں ٹوٹا نہیں میں نے کیا کیا میں کیا میں کیا رہتا تھا سرور روڈ پہ میرا ایور نیو میں کمرا آپ نے دیکھا ہو تو میں کیا کرتا تھا آلاق میرے پاسے بھی نہیں تھے گاڑی بھی میری بھگ گئی تھی کچھ بھی تھا میں یعنی کہ لفٹ لے کے لوگوں سے دوستے بھائی سے وہ مجھے سٹوڈیو چھوڑتے تھے میں سٹوڈیو اپنے کمرے میں جاتا تھا وہاں چائے پیتا تھا اور باہر ویے پھر وہ سارے کھڑے ہوتے تھے فہوارے پہ اور وہ کہتا تھے یہ کیوں آتا ہے بھائی کیوں آیا بھائی یہ دہت کام ختم ہو گیا ہے اب وہ لوگ مجھے آتے کہتے ہیں تو میں ان کو کہتا تھا یہ پوائنٹ ہے جب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ختم ہو گیا میں نے کہا یہ کون ہوتے ہیں کہتے ہیں مجھے ختم ہونے والا میں تو اس وقت ختم ہوں گا جب اوپر والا چاہے گا یہ جملہ تھا جو شاید میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آیا تو وہ میں ویسے ہی بیٹھتا تھا جاتا تھا آتا تھا آپ یقین کریں میں اس زمانے میں پیسے نہیں تھے تو میں نے امان اللہ اللہ اس کو جنت تصیب کرے اور نسیم وکی یہ سب ہم نے تھیٹر کیا محفل پہ کچھ پیسے آئے تو بہت اچھا بھئی میں تھیٹر کر رہا تھا تھیٹر کے پانچ دن کرنے کے بعد وہ پندرہ دن کا سپل تھا پانچ دن ایک بندہ آیا اور مجھے کہلے گا کہ سر وہ آپ سے کوئی فین ہے آپ کا وہ آپ سے ملنا چاہ رہا ہے میں نے کہا اچھا جی ملائیں اسلام علیکم وآلہ السلام چھوٹے سے قط کا ایک آدمی تھا پتھان تو وہ مجھے کہلے گا کہ شیخ صاحب میں تو آپ کا بہت بڑا فین ہوں میں نے انکہی دیکھا میں نے یہ کیا وہ کیا جب میں چار سدہ میں تھا اور میرے پاس کچھ نہیں تھا تو میں نے سوچا جب میرے پاس پیسے آئیں گے تو میں آپ کے پاس آؤں گا کہتا ہے اس کے بعد میں چلا گیا بیلجیم اور بیلجیم میں اللہ تعالی نے اس کو بہت نوازا بہت نوازا اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے پاس آئے ہوں میں نے آپ کے ساتھ ایک فلم بنانی میں نے کہا اچھا بھئی فلم بنانی کتنے کی بنتی ہے میں نے کہا بھائی یہ ستر اسی لاکھ ہوتی تھی میں نے یہ سب بہت نوازا بنایے کہ تھوڑا سا شاکر چوں اس وقت کہ نے کہا بس اتنے کی بنتی ہے میں نے کہا ہاں کہتا ہے نہیں 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 ایس ہی نہیں ہمیں تو وہ چاہیے جو برابر والے ملک میں بنتی ہے میں نے کہا بھائی وہ تو پانچ کروڑوں پر کی بنے گی کہ نے کہا بس پانچ کروڑ میں نے کہا یہ پاگل ہو گیا ہے بھائی میں نے کہا بھائی پانچ کروڑ کو بھی کچھ نہیں کہہ رہا یا تو یہ صرف تصویریں کھچوانے آیا ہے اور مجھے جھانسا دے رہا ہے کہ بھائی جہاں ستر لاکھ کی فلم بنتی ہے وہاں یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ پانچ کروڑ کی فلم بناو تو یہ تو مجھے لگتا نہیں ہے خیر دو چار دن گزرے تو یہ پیسی میں ہی ٹھہرا ہوا تھا تو میں نے اپنے جو دوست مجھے لے کے آیا تھا اور اس بندے کو میں نے کہا بھائی اس کو بولا کچھ پیسے ویسے ایڈوانس اب وہ میں اس کے پاس پیسی میں گیا اب چیزیں تیائے بولا کیسے کیسے ہوگا میں نے کہا یار اب میں نے ابھی اپنے لمبے پیسے میں نے کہا اب یہ ایسا چھوڑ رہا ہے تو میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں میں نے کہا جی میں ڈائریکشن کے اتنے پیسے لوں گا ایکٹنگ کے اتنے لوں گا میرا 50% شیئر ہوگا میرا اس میں پروفٹ میں تو سب ساری باتیں اس نے مان لی اور اندر گیا اور ایک پانچ لاکھ روپیا پلاسٹک کے تھیلے میں اس میں ڈال کے مجھے دیئے اور اس نے کہا کہ سر یہ آپ کا ایڈوانس ہے آپ مجھے اپنا اکاؤنٹ دیں اور میں آپ کو پیسے بیجتا ہوں اور آپ یہ فلم چھوڑ اب وہ پانچ لاکھ کا تھیلہ میرے پاس پھر بھی نا یہ گئی ناوے ہاں اسے سمرے کے پچے پیاز ہے محصد یہ ہے کہ اب مجھے امید ہوگی کہ یہ ایک فلم بننے جاری ہے پاکستان میں جو پانچ کروڑ کی ہے اس وقت دو ہزار میں یعنی کہ آج سے تئیس سال پہلے اور اس فلم کی کوئی فیزیبلیٹی نہیں ہے کہ پانچ کروڑ روپیا باپس کیسے آئے گا کیونکہ اس زمانے میں ایک ملٹی پلیکس نہیں تھا پاکستان میں سارے سنگل تھیٹر تھے اور سنگل تھیٹر کا جو ٹکٹ تھا وہ پچاس روپے تھا اب اس کیلکولیشن میں تو سمجھ ہی نہیں ہے خیر اللہ کا نام لے کے میں نے وہ فلم شروع کی اور اس میں بھی بڑی کرامات تھی مثال کے طور پہ ہمارے اللہ جنان زیسیب کرے موسیق ڈیریکٹر امجد بابی صاحب میں نے کہایا بابی صاحب تُسی کنے پیسے لے دیو کہا یار میں لکھر پہ لے آئے میں میں کہت میں تو دو لاکھ دیاں گا وکار بخاری ہمارا کیمروان تھا تُسی کنے پیسے لے رہے کہ یار میں سوا لاکھ لے میں کہا سوا دو لاکھ دیاں گا اور رائٹر میرا بابر کشمیری میں کہا یار تُو فلم سجاد گلدی کنے چھ لکھی ہے سر تی ازاری تُو میرے کے لوگ کنے لے گا کہندہ سر اسی پانچ کاٹ دے دیو پانجی دے دیو میں اندر گیا کمرے میں پیسے نکالے لفافے میں ڈالے اور میں نے بابر کشمیری کو دیا میں نے کہا یہ رو تو اس نے بابر نے پیسے گی نہیں میں نے کہا سر آپ نے تو فل پیمنٹ کر دی مجھے میں نے کہا پتر فل پیمنٹ نہیں ہے تیرا ایڈوانس ہے کہندہ ایڈوانس ہے مطلب میں کہا یار گلے میں کہ تنو میں ڈیڑھ لاکھ رو پیاد آگا وہ پاگل ہو گیا کہ جو بندہ پچیس ازار لیتا ہے اس کو ڈیڑھ لاکھ میں کیوں دے رہا ہوں کہا لگا سر اس کا مجھے وجہ تو بتا دی میں نے کہا میرا پیسے چکر لگا میں نے کہا میں وجہ بتاتا ہوں بیٹر بات یہ ہے کہ میں پاکستان کی سب سے مہنگی ترین فلمیں بنانے جا رہا ہوں اور فلم کی جو ریڑ کی ہڈی ہوتی ہے وہ کہانی ہوتی ہے تو میرا ضمیر گوارہ نہیں کر رہا میں اپنے ریڑ کی ہڈی کو اتنے کم پیسوں میں خریدوں تو میرا بہت اچھا اس وجہ سے میں آپ کو ڈیڑھ لاکھ دے تو میرا مطلب یہ ساری کام یہ ساری چیزیں میں ہندوستان گیا وہاں میزک کیا سپین گیا سویزر لینڈ گیا وہاں شوٹنگ کر کے واپس آیا اب ایک ایسی فلم بن گی جس میں سمجھ نہیں ہا رہی تھی کہ پانچ روپے بھی واپس آئیں جو لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ جاوے شیخ کو بولو یہ ختم ہے اور یہ یہاں سے چلا جائے اب وہ جمعیرات کو ہمارے سوڈیو میں یہ ہوتا ہے کہ جس کی فلم لگتی ہے تو ایک دن پہلے اس کے دفتر کے باہر کھڑے ہو جاتے تاکہ ان کو ٹکٹ دی جائے اور صبح جا کے وہ فلم دیکھیں تو میں نے سب کو منع کیا کسی بندے کو ایک ٹکٹ نہیں دے نہیں ایک بندہ جا کے میری فلم نہ دے اب ان میں اشتیاق تھا جا کے کہ دیکھے تھے صحیح یار فلم کا کیا چکر ہے بھائی گلستان میں تھی اس کی میں نے فلیکس وہ ملیشیا سے بنوائی تھی وہ ایک ڈیفرنٹ سما تھا ایڈوانس بوکنگ ہو چکی تھی پچاس کا ٹکٹ میں نے سو روپے کا کیا تھا تو اب وہ جو ٹولا تھا فوارے والا اب وہ گلستان میں آتا ہے اور وہ سو روپے کا ٹکٹ پانچ سو میں بلیک لے کر وہ فلم دیکھتا ہے جب میرات کو ٹکٹ نہیں ملے تو اب ان کا ایک جملہ تھا کہ صبح پانچ کروڑ دا جنازہ آ رہا ہے جیسی اب جب انہوں نے فلم دیکھی چھ بجے ختم ہوئی فلم یہ واپس سٹوڈیو آیا ہے تو ایک بندہ ایک دوسرے بندے وہ کہہ رہا ہے تو تے کیسی کہ جنازہ جنازہ آ رہا ہے تے ساڑھا جنازہ نکل گیا کہ ایسی اس طرح فلم بڑھا آنگے تے چلے گی اور اللہ نے ایسے ہی کیا کہ اس کے بعد پینتیس چالیس فلمیں لگی ہیں جو چلی نہیں ہیں اور یہ پاکستان کی اس وقت کی سب سے مہنگی ترین اور سب سے کمانے والی تیرہ کروڑ اوپے کا بزرستہ بہترین